کہ شاعر کہتا ہے محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہیں علی اور کعبہ گواہ دوشے پیمبر پہ ہیں علی اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی اور جنت علی کی ملک ہے کوسر پہ ہیں علی ہر جہاں علی ملیں گے نہ داون بچائیے اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بچنا علی سے ہے نعرِ رسالت حضور سید ماد اشرف صاحب قبلہ نعرِ حیدری شان دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علی کا مقام دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علی کی ریفتیں حضور کی عزتیں حضور کا مقام ہم علماء کی عزت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے علماء کی قدر کریں علماء کا عدب کریں اس لیے کہ جو لوگ علماء کی تعظیم کرتے ہیں علماء کا عدب کرتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں ان کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے علم والوں کی قدر کیوں کی جاتی ہے حضرتِ سلمان علیہ السلام کو اللہ نے تین چیزوں میں اختیار دیا ایک علم دوسرا ملک کی حکومت اور تیسرا مال کی ان تینوں چیزوں میں سے جو چاہیں پسند فرمالیں مگر آؤ اللہ کے نبی کی شان دیکھو اللہ کے پیغمبر کی شان دیکھو حضرتِ سلمان نے مال نہیں پسند فرمایا ملک کی حکومت نہیں پسند فرمائی بلکہ حضرتِ سلمان نے علم پسند فرمایا اور جب علم پسند فرمایا تو اللہ نے علم کے صدق و تفیل سلمان کو حکومت بھی عطا فرما دی اور مال بھی عطا فرما دیا اب میرا جملہ سنیں آقاِ کریم نے ارشاد فرمایا یہ سیکڑوں سال مدرسے میں گزارنے والے علماء سات سال ساٹی فکٹ لینے کے بعد بھی مقامِ علیِ مرتضی سمجھ نہیں پاتے علی ہیں کون علی کی شان کیا ہے علی کا مقام کیا ہے علی کی عزتیں کیا ہیں جب بات اہلِ بیت کی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نبیِ پاکس و سلم کے گھر والوں کی تعریف کرنا یہ شیعت ہے یہ راضی ہے یہ ریفز ہے خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں ماز شرف کی جان ہے اس زمین پر جس ذات نے سب سے پہلے علی کی سب سے پہلے فاطمہ کی سب سے پہلے حسین کی سب سے پہلے حسن کی سب سے پہلے زین العابدین کی سب سے پہلے جعفرِ صادق کی امامِ باقیر کی امامِ مرسا قازم کی امامِ علی رضا کی امامِ تخی کی امامِ نقی کی امامِ حسن عسکری کی امامِ حسن عسکری کے ساتھ بغداد میں شہنشاہِ بغداد کی اجمیر میں غریب نواز کی اور کچھوچا میں مقدومِ پاک کی تعریف کی اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ مقدومِ مشرف